تو فائنلی سپنا ہوا پورا گھر کا جو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ اپنا گھر ہو ایک تو وہ سپنا آج میرا پورا ہوا ہے اور یہاں پھر تنیا پوجن ہو رہی ہے تو یہ چھوٹا بچہ نا کنیا ہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی تو میں نے یہاں سب کو تلک کرنے کے بعد اس کو اپنی گود میں لیا تو وہ ایک دم چھوپ ہو گئی اور پھر بعد میں سب بچوں نے آرام سے کھانا کھایا اور اتنی دیر میں نے کام چھوڑ کے اس بچوں کو کھلایا اور سچی کافی اچھا لگا کیونکہ کافی دنوں بعد چھوٹے بچوں کو گود میں لیا ہے تو مجھے لگنی رہاں تک یہ چھوپ ہو جائے گی لیکن یہ ایک دم سانت رہی لگنی رہاں تک یہ چھوپ ہو جائے گی لیکن یہاں اور س ощینی شنو میں نے چھوپ ہو جائے گی ایک میں نے موکدین ہمیں گوہ کھانا ہوتا ہے یہاں گوہ کھانا ہے چین میں سکتے ہیں ہمیں گوہ کھانا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایسے کریں بطا دو انہیں بھی دکھا دیں انہیں بھی دکھا دیں موسیقی موسیقی اور اب کھا رہے ہیں سب ملکے کھانا اور کافی ہسی مجاگ ہو رہا ہے اور میوزک بھی چل رہا ہے تو دیکھتے رہیے میرا ویلوگ شالو والیان اچھا لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کر کے جلور بتائیں موسیقی تمہیں آنا ہے برسات کے موسم میں برسات کے موسم میں برسات کے موسم میں لائن ہے اس میں یہ ہی نہیں ہے آخر تو میں شام کے بچ گئے ہیں پانچ اب ہے سب کے گھر جانے کی باری کیونکہ دھن تیلس ہے سوپنگ بھی کرنے ہیں اور دیے بھی جلانے ہیں تو یہاں دیدی اور دیور جو ہیں وہ گھر جائیں گے اور ہم جائیں گے اپنے گھر اور شام کو میں نے دیا جلایا اور آج سے ہی دیے جلنے شروع ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی چلو تو بھائیہ دوز کرتے ہیں آج ہی اپنے نئی مکان میں پھر تو تم آنے کے لیے ہیں ایسا کیوں کہ اپنے پر جا کوئی بھی نا سیاد محلت بھی وہاں تو آج مہیں بنا لیں گے بھائیہ دوز ایک تو ہر بھی ہو جائے گا ہمارا تو بچے سو گئے تھے اور بھائیہ بھاوی اور میں ہم گئے ہیں اپنے مطلب نئی گھر میں کیونکہ کہتے ہیں کہ جس دن ہون ہوتا ہے تو گھر اکیلا نہیں چھوڑتے تو پتی دیو اور لڈو گوپال وہیں سویں گے کیونکہ جو گھر کے اصلی مالک ہے ان کو تو دیکھ رہے کرنی پڑے گی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کھانا اور مطلب لائٹ کے ابھی کوئی سوی دھن نہیں ہے باہر کوئی دور میں لائٹ جلی ہوئی ہے اور یہاں میں نے دیا اور فون کی لائٹ سے ہی کھانا بنایا اور کہیں نہ کہیں گاؤں کی جو تاجہ ہو گئی دوبارے سے کیونکہ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ دن میں لائٹ رہتی تھی ایک ہفتہ رات کو میرے مائی کے میں سسلال میں تو یہ تھا کہ میں رہ کے آئی ہوں دس سال گاؤں میں تو وہاں تو شام کو چار بجے سے اور صبح چھے بجے تک لائٹ رہتی تھی تو وہاں اتنا مطلب اندھیر کبھی پتہ ہی نہیں چلا کبھی کوئی دکت ہوئی یا کوئی فالٹ ہوا تو جب ہی بجلی گئی تھی اور یہاں اب میں کر رہی ہوں ٹی کا بھئیہ دوز کا اور یہ توہار میرا اپنے ہی گھر میں ہوا ہے خوشی بہت ہے خوشی بہت ہے اور اب ہم آئے ہیں واپس اپنے فلیٹ میں اور یہ میں مطلب ایسے سر پہ سمان رکھ کے پرات میں جیسے کھانے کا گاؤں خیت میں لے کے جاتے تھے انڈوہ رکھ کے تو ایسی میں لے کے آئی ہوں کیونکہ جب کلس میں نے رکھا تھا سر پہ تو جب میں نے یہ انڈوہ بنایا تھا اور اب یہ اگلے دن کی مطلب چھوٹی دیوالی کی صبح نو بجے کی ویڈیو ہے کیونکہ جب اتنے سارے گفٹ آئے ہوئے ہیں تو من تو کرتا ہے نا کھولنے کا کس نے کیا دیا ہے تو یہاں بیٹی اس کو انبوکسنگ کرے گی اور کیا کیا دیا ہے کس کس نے یہ سب آپ کو بلوگ میں پتا چلے گا اور بھائیہ بھا بھی رات کو ہی چلے گئے تھے کیونکہ توہار تھا دو رات کو وہ ایک بجے گئے تھے میں دیکھو جب کس نے کیا دیا ہے جلدی کھول دے بٹا ٹائم نہیں ہے چیہ اتنی دیڑ لہے انتظار نہیں ہوتا پنی کا کیا کرنا ہے بیچ بھی سکتی ہے ہم کسی کو گفٹ ریپ کر کے دے بھی سکتے ہیں اچھے سے کنٹرول نہیں ہو رہا چدر واؤ واؤ ووچ بھی رادہ کرسن جی بہت تیار لگ رہا دیکھا بہت سندر گفٹ ہے اب دوسرا گفٹ اس میں کیا ہے ہاں 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 بیٹ سیٹ ہاں ہاں آپ کے بیٹ سیٹ کی بھرمار ہے کوکی ساتھ آٹھ بیٹ سیٹ تو ہم خود بھی لے کے آئے ہیں دیکھتے ہیں نہیں نہیں وہ ogy چاہے سون پاپڑی دوسرے میں ایک ڈبا ہو رہا ہے ڈبل ڈبل گفٹ ہے وہ بھی کھول دیا اور آلاکھر سنجی دن نال لینے بھیجے گا ڈبل ڈبل گفٹ ہے پوری ڈبل گفٹ ہے ڈبل گفٹ ہے ڈبل ڈبل گفٹ ہے اب سے بڑا گفٹ جو لے کے آئی تھی ہماری ننند رانی اور دونوں دیور نے کیا دیا یہ آپ کو پتہ چلی گیا ہے یہ سندر سی تصویر دیا ہے رادہ کرسن جی کی میری ننند رانی نے اور بہت ہی سندر ہے رادہ کرسن جی اور یہ ممی کے ہاں سے آیا ہے سارا بھاہ بھی لے کے آئی تھی کللل کے مجھے دوبار سے درم کر کے پینے پڑے گی ہاں سے ہی کھول دی رادہ کرسن جی ایک گفٹ اور ملائے ہمیں اور اس میں کیا ہے گفٹ لے کے آیا ہے بھائیہ جی ہمارے بھائیہ بھابی مطلب بڑے ماما کا بیٹا ہے وہ بڑے بڑا تو کل نہیں آ پائے وہ کسی کارن تو آج آئے ہیں چھوٹی دیوالی پہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے واو یہ اس کا مکہ میں کیا رکھوئی تھی اتنا کوئی سائن نہیں دیا اکرار پچار رکھنا بھی لیا یہ اس کا ہے ہانڈی ہانڈی آئی ہے مجھے برچنوں کا بہت سوک ہے نا اس میں اس میں اور ممی نے بھائیہ دوز کی کوتلے بھی بھی بھیج دی تھی تو یہ سارا سمان جو ہے یہ گھر سے آیا ہے ڈیوالی تو ہم جا رہے ہیں وہیں اور سوسائٹی میں ہے آج پارٹی دیوالی کی تو ہم نے مطلب ہم نہیں گئے اور ہم کیونکہ اتنا مطلب تھک چکے تھے ایک دن پہلے تو اگلے دن ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ ہمیں پارٹی میں جانا ہے اور یہاں میو جی کتنا تیز تھا کہ مجھے ویڈیو بینہ اس کے مطلب ایسا ہی بنانے پڑے پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ آواز نہیں ڈال رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوالی کی کتنی رونک ہے کتنی مطلب سبھی نے لائٹیں لگائی ہیں بہت ہی سندر اور یہاں میں کروں گی پھوجا آج آج اور یہاں ہم سب بالکونی میں کھڑے ہوکے دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کی بیلڈنگیں کتنی سندر لگ رہے ہیں سبھی نے لائٹیں وغیرہ اور نیچے پارٹی چل رہے ہیں ڈانس وغیرہ ہو رہا ہے تو یہاں تھوڑے بچے تھرکے ہیں ڈانس کے لئے اور پھر بعد میں دیور دیورانی اور بچے آئے ہیں مٹھائی لے کے اور اب تسک ہو رہا ہے کس میں کیا چیز ہے پیسے کس میں تو نے اس میں بتا دیا اس نے اس میں بتا دیا اور کھوسی میں خوسی بتا تو کون سے لاشت والے میں تو بتا بھئی بتا تو کس میں ہے بیچ والے میں چل ٹھیک ہے اس میں بڑے والے ہو سکتے ہیں چل ٹھیک ہے کھولو کھوسی تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ سب کو دیوالی کی ڈھیڑ ساری سبکام نئے خوش رہے سوست رہے اچھے سے دیوالی منائیں ہاں اچھی لگ گئی نا ہماری کا ہے ہماری تمہارے ابھی نہیں لگ آئی ہم نے اٹھا آگے لگ دیوالی لائیا ریسو ہندیا لائیا ہندیا کیا لے مجھے